اعلامیہ ملک میں موجود ان گستاخوں کے لحاظ سے ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو شدید خطرہ ہے یہ پاکستان کلمہ اسلام کی بنیاد پر بنا ہے مگر اس میں عمر جلیل جیسے ملعون علال اعلان اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں توہین رب زلجلال انہوں نے کی اور ہمارے شدید مطالبہ کے باوجود ابھی تک اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ سندھ میں نسابی کتابوں کے اندر اسے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جلا نکوی جو اپنے آپ کو شہنشاہ نکوی کہلاتا ہے اس ملعون نے بار بار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اگرچہ اس کے بارے میں ایف آئی آر کٹی مگر اسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہمارا مطالبہ ہے عمر زلیل کو اور اس جلا نکوی کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور اس کے ساتھ وہ ملعون عبد الرحمن سلفی جس نے حضرت سیدنا امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آئیم اہل بیعت کی توہین کی جس کے تعاقب میں ہم مسلسل آئیم اہل بیعت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنسز کر کے رائی آمہ کو بیدار کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے اسے بھی گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے آپ سب کو یہ مطالبات منظور ہیں امجد جہوری ملعون آصف علوی ملعون سیفی علی خان ملعونہ حامل سلطانی ملعون ان کے سمیت حیدر آباد میں جن لوگوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ چاکیں کی چکوال کے اندر قصور کے اندر جنہوں نے گستاخیاں کی بالخصوص جنہوں نے کوہاٹ کے اندر خلافہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے گستاخانہ خاکے بنائے اور دو دن پہلے آزاد کشمیر کھڑی شریف کے مضافات میں ایک قدیمی اہل سنت کا مرکز سموال شریف تقریباً اڑائی صدیوں سے وہاں پر بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں دو دن پہلے دن دہاڑے پولیس کی موجودگی میں مزارات پر مسجد پر حملہ کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو معاذ اللہ گالیاں دی گئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام جہانجہ لکھے ہوئے تھے وہاں پہ معاذ اللہ پلید خون لگایا گیا یہ سب کچھ پولیس کے سامنے ہوا اس کے بھی ایف آئی آر اگرچہ درج ہو چکی ہے مگر ابھی تک مزید کوئی کاروائی اس سلسلہ میں نہیں ہوئی تحریک سرات مستقیم ازاد کشمیر کی ہم مزید ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ وہ اس سلسلہ کے اندر اپنا برپور کردار ادا کر کے حکومت کشمیر سے ان بدماشوں غنڈوں اور گستاخوں کے خلاف اپنا اہنی کردار ادا کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت کشمیر کو مجبور کریں